امید ہے کہ آدھ خیریت سے ہوں گے یہ کہ ویسے تو جنات کی بہت ساری اقسام ہیں کیا جنات کی اقسام میں عاشق جن ہوتے ہیں تو ان کی علامات کیا ہیں اگر تو ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا علاج بھی بتا دیجئے جی جی اسامہ بھئی جنات کی جو اقسام ہیں یعنی ہمارے جو جیسے ٹاپک چلتے ہیں روحانی معاملات کی حوالے سے تو پہلی بات یہ کہ کیا عاشق جن ہوتے ہیں یا نہیں تو جنات کی اقسام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں شروع میں کہ یہ ایک بہت حساس موضوع ہے اور اس پر گفتگو کرنا بھی بہت لحاظ رکھ کے کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹاپک ہی اس طرح کیا اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس ہوتی ہیں کہ جو انسان کی ذاتی زندگی سے متعلقہ ہوتی ہیں اور اس میں بہت کچھ گہرائی میں جا کے ان علامات کو دیکھنا پھر اس کے مطابق ان کا عراج کرنا تو یہ ایک حساس موضوع ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان جنات کا وجود تو ہے ان کو بہت سارے معالجین راکین انہوں نے یہ نام دیا ہے کہ ایسے جنات جو بدکاری کرتے ہیں یا بدکار قسم کے فاہش قسم کے جنات ان کو انہوں نے یہ نام دیا ہے ان کو زانی جنات بھی کہتے ہیں یعنی زنا کرنے والے بدکاری کرنے والے اور ایک جو تصور ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ عاشق جن سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی عورت کے اوپر کوئی جن عاشق ہو گیا تو جیسے انسانوں کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی مرد کسی پہ عاشق ہو گیا عورت پہ تو اس کا اس کے ساتھ محبت والا معاملہ ہے یہ اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے عشق کرتا ہے تو اس کو نقصان نہیں دے گا بلکہ بعض دفعہ عاشق جن بہت نقصان دیتے ہیں کاموں کو بگاڑ دیتے ہیں یعنی الٹے سیدھی ان کے حرکتیں ہوتی ہیں وہ محبت والا معاملہ صرف نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بہرحال ان کا وجود ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان جنات میں سے ہیں کہ جو دوسرے جنوں کی نسبت ان کا علاج کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے بارے میں اکثر راکین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کہ یہ جنوں کی وہ قسم ہے جو اختر ہے دوسروں سے خطرناک ہیں برے ہیں ان کا علاج کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے کہ عام طور پر عام جنوں کی طرح فوراں حاضر بھی نہیں ہوتے یعنی اگر کسی انسان کے ساتھ جادو کا حصیب کا مسئلہ ہے تو بعض دفعہ آپ اس کو دم کریں تھوڑا دم کرنے کے بعد وہ حاضر ہوا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے یہ بہت جلدی حاضر نہیں ہوتے اور ان کے چھپے وار ہوتے ہیں تو برحال ان کا وجود ہے میں آپ کو علامات کی طرف لے چلتا ہوں کہ علامتیں کیا ہیں ان کی اس میں سب سے پہلے جو خواب ہیں نا خوابوں کے اندر ان کی علامات کیا ہوتی ہیں اس طرح کی عورت لڑکی جس کے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہو اس کو اکثر خواب اکثر جنسی قسم کے خواب آتے ہیں یعنی کبھی کبار تو ہر ایک انسان کو مرد کو عورت کو جنسی خواب کبھی آ گیا لیکن اس کو اکثر ہی جنسی خواب آتے ہیں اور اس خواب کا اختتام گندگی پہ برائی پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو خواب آتے ہیں اکثر اس کے ساتھ یعنی جنسی خواب آتے ہیں اس کے ساتھ خوابوں میں اکثر اس طرح کی لڑکیوں کو چھوٹے بچے یا شادی کے خواب اکثر آتے ہیں اپنی شادی دیکھنا شادی کے کپڑے دیکھنا یا اپنے دھولے کو دیکھنا یعنی اس طرح کے خواب شادی کے بارے میں بہت زیادہ آتے ہیں پھر اسی طرح بلیوں کے خواب بہت زیادہ اس طرح کی جو لڑکیاں وہ دیکھتی ہیں یہ ایسے چھوٹے جانور جو معنوس ہونے والے ہوتے ہیں بلی بڑی جلدی معنوس ہو جاتی ہے انسان سے خرگوش اگر آپ نے گھر میں پالے تو معنوس ہو جاتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں اور نقصان پنچانے والے نہیں ہو کیوٹ کہلے خرگوش انہی میں سے ہے کہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے اس طرح کے جانور جو ہیں وہ خواب نے زیادہ دیکھنا بلی یا خرگوش وغیرہ چھوٹے بچے دیکھنا اکثر چھوٹے بچوں کو فیڈ کرواتے ہوئے دیکھنا یعنی کہ کسی طرح سے وہ خواب جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اپنائیت اور لگاؤ ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اپنائیت ہوتی ہے بہت زیادہ یہ خواب ہیں پھر اسی طرح خواب کے اندر جو ہے نا وہ دیکھنا کہ ایک ہی شکل دیکھنا خود اس کی طرف مائل ہونا جنسی طریقے سے کہلیں یا برے طریقے سے اکثر اس طرح کے خواب آنا اور صبح اٹھنا تو اس کے بعد جو دیکھنا کہ خواب جو ہے وہ میں نے بتایا کہ اس خواب کا اختتام اکثر گندگی پہ ہوتا ہے بدکاری پہ کہ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ اختتام اسی چیز پہ وہاں طبیت بڑی جو ہے نا وہ عجیب ہو رہی ہوتی ہے صبح کے وقت پھر اسی طرح خوابوں سے اگر ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی جو لڑکی ہیں ان کی شادی شدہ نہ ہو تو شادی میں بہت زیادہ رکافٹ ہوتی ہیں یعنی شادی ہوتی نہیں اگر ہو جائے تو اس کے بعد کیا آتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں لیکن عام طور پر شادی نہیں ہو پاتی بہت رشتے آتے ہیں اب رشتے نہ آنا بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن فرق کیا ہے اس طرح کی لڑکی جس کے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے آتے ہیں تو اس کو غصہ آنے لگتا ہے چرچرہ پان ہونے لگتا ہے یا بعض لڑکی ہیں جن کے ساتھ بڑا پیک پر معاملہ ہوتا ہے وہ رونے لگتے ہیں بلا وجہ حالانکہ اگر کسی کا رشتہ آیا تو ٹھیک ہے کہ لڑکی کا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کی محبت میں اس کو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے لیکن وہ رونے لگنا یا یہ کہنا کہ یہاں سے چلے جائیں رشتہ نہ ہو کسی طرح سے یا جو رشتہ آتا ہے اس کی شکل کو بڑی عجیب دیکھنا مطلب دوسروں کو دیکھنے میں وہ صحیح لگ رہا لیکن اس لڑکی کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ مجھے لڑکا اچھا نہیں لگ رہا یا الٹے سیدھے شاک کرنے لگنا یہ لڑکا ایسے ہوگا اس کے گھر والے کیسے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے عاشق جن والی لڑکیوں کے ساتھ پھر اسی طرح انہی حلامات میں سے جو ان لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان لڑکیوں پہ مٹاپا بہت جلدی آتا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ان کے پریئیڈ والے معاملات ہوتے ہیں ہیز کے وہ ارریکلر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کبھی بہت جلدی آنے لگنا کبھی بلکل بند ہو جانا ٹھیک ہے اس طرح کے معاملات اچھا میں یہ یہاں پہ ذکر کر دوں کہ یہ جسمانی طور پہ بھی معاملات ہوتے ہیں بعض رفعہ یعنی پریئیڈ کا معاملہ جسمانی بھی ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑی جو پہچان ہے نا وہ یہ ہے کہ دم کے ذریعے سے پتا چال سکتا ہے یا تو مریضہ دم کروائے یا خود آڈیو لگا کے دم والی رکیہ شریعہ کے نام سے یوٹیوب پہ آپ نے دیکھتے ہوں کہ بہت سارے مل جاتے ہیں وہ لگا کے سنیں اگر سنتے ہو اس کے طبیعت خراب ہوتی اس کی کیفیت بدلتی ہے ہارڈ بیر تیز ہونا غصہ ہونا رونے کو دل کرنا کندے بھاری ہونے لگنا یعنی اس طرح اگر اس کو ہوتا ہے تو پھر کنفرم اس کے ساتھ مسئلہ ہے ٹھیک ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ تھوڑی بہت علامت ہونا ہمارے پتا کیا ہوتا ہے جس نے کوئی ایک دو علامت دیکھی ہے اس لڑکی کو جنسی خواب آتے ہیں یا اس نے کہنا اس کو شعبت بہت زیادہ دی وہ کہے گا اس کے عاشق جن کا مسئلہ ہے بہت سارے راکی بھی اس میں خطا کھا جاتے ہیں غلطی کرتے ہیں بہت جلدی کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں حالانکہ ایسے نہیں ہوتا جتنی میں علامت بتانے لے کس میں سے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوں تو پھر کہا جا سکتا ہے اس کے اندر اسی فیصد نوے فیصد سو فیصد وہ کنفرم ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو لیکن پھر بھی بتاؤں دم کروانا بہت ضروری یا بہتر ہے یا اپنے آپ کو کم از کم آڈیو سن کے خود کو چیک کر لیں ٹھیک ہے تو یہ علامتیں ہیں پھر اسی طرح خواب میں جیسے میں نے بتایا تھا اگر کسی لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ہو تو اس کو جاگتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کسی کی جو ہے نا مجودگی کا احساس ہوتے ہیں اور غلط طریقے سے کہ کوئی چھیڑ ہے جسم کو ٹچ کر رہا ہے بالوں کو چھیڑ ہے سوئے ہوئے محسوس ہونا کے پاس کوئی لیٹے ہیں جس طرح خواب پاس قریب ہوتا ہے اس طرح اپنے پاس کسی کی قربت جو ہے وہ محسوس کرنا ٹھیک ہے یہ والی چیزیں تو یہ بھی علامات میں ہوتا ہے یعنی جاگتے میں بھی پھر اسی طرح جسمانی طور پہ یعنی میڈیکل سائنس میں دیکھے تو ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ یہ ہر ایک انسان کا فطری ہے مرد اور عورت کے اندر جو سیکشوال ڈیزائرز ہوتی ہیں جنسی خواہشات ہوتی ہیں ہر ایک مرد اور عورت کے اندر ہیں کبھی کچھ دن گزرنے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہیں پھر نارمت دیکن ان کے اور ان میں فرق کیا ہے جن اڑکیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو ہر وقت ہی جنسی خیال ہر وقت یعنی جو جسمانی طور پہ ہوتا ہے یا کہہ لے کہ مینٹلی جو ضرورت ہوتی ہے تو وہ کبھی بدل جاتی ہے کبھی کام ہو جاتی کبھی زیادہ اس کو ہر وقت یہ رہتا ہے خود لذتی کرنے کو دل کرنا یعنی اپنے ہاتھ سے خود جو ہے نا وہ غلط کام کرنے کو دل کرنا پھر اسی طرح اٹریکشن بہت زیادہ ہونا مردوں کی طرف مائل ہونا دل کرنا کہ مرد بات کریں ان سے باتیں کرنے میں خوشی محسوس کرنا ٹھیک ہے تو یہ ان عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جبکہ پھر ان کو احساس ہوتا ہے بات میں کہ یہ کیا یہ تو چھوٹ مطلب میں نے کیا کیا ہے مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی بات یا مجھے میں کیوں مائل ہو رہی ہوں اپنے ذہن کے اوپر جو ہے نا ان کی گریفت نہیں رہتی ان کا سمجھ نہیں ہتی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ جو عاشق جن ہیں نا وہ عورتوں کے ساتھ زینا کر سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس میں سب سے بہترین اور راجع موقف یہ ہے کہ جو ہوتا تو ہے اس طرح لیکن اکثر عورتوں کے خیالات پر یہ چیز آ جاتی ہے یعنی کہ ان کو احساسات ان کے خیالات ہی ہوتے ہیں کہ کوئی چھیڑ ہے ہمیں کوئی ٹچ کر رہے ہیں کوئی اس طرح سے بدتمیدی کر رہے ہیں فہاشی کے انداز سے ٹھیک ہے اور سب سے بہترین موقف اس میں یہ ہے کہ جن بغیر کسی انسان کی شکل اختیار کیے خود آ کے اگر کرے تو وہ ایک الگ بات ہے یعنی اس طرح بدکاری کرنے کی کوشش کرے ورنہ ایسے نہیں ہوتا کہ خیالات میں ہو اور عورت جو ہے وہ پریگنٹ ہو جائے ہیں اس طرح کہ یہ باتیں ایسے محض ایک کہانی ہیں لیکن ان کے احساسات میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کیونکہ ایسا اس نے کیپچر کیا ہوتا دماغ کہ ان کو پورا یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہے ٹھیک ہے تو پھر اسی طرح اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کا کھلے بالوں کے ساتھ گھومنے کو بہت دل کرتا ہے بہت زیادہ شیشہ دیکھنا یہ تو ہوتا ہے نا لڑکیوں کو چلے ہوتا ہے کہ تھوڑا بننے سمڑنے کا کہیں جانے لگی ہیں یا گھر میں کوئی پروگرام ہے تو یہ نیچرل ہے لیکن ان کا بہت زیادہ ہر وقت ادھر سے گزرے تو شیشہ دیکھنا ادھر سے گزرتے تو کنگی کرنا یعنی بار بار دل کرنا کہ اپنے آپ کو شیشہ کے سامنے کڑے دیکھتے رہنا اپنی تعریفیں کرتے جانا یا اپنے بارے میں سوچتے رہنا ٹھیک ہے یہ بھی ان کے اندر ہے پھر اسی طرح جو ڈریسنگ ہے وہ بڑی عجیب قسم کی کرنے کو دل کرتا ہے جیسے اوور قسم کی ہوتی ہے حالانکہ اندر احساس ہوتا ہے کہ میں کیوں کر رہی ہوں میرا میں یعنی ایک دین کا احساس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایک چھٹیس کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو اور وہ محسوس بھی کر رہی ہوتی ہے کہ میں ایسے غلط کر رہی ہوں پھر اسی طرح انگر ان عورتوں کی شادی ہو جائے تو شادی کے بعد ان عورتوں کو اکثر پریگننسی ضائع ہونا حمل کا ضائع ہونا یا پریگننسی ہونا ہی نہ یا اکثر ان کے حمل گر جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ان کے اور جسمانی میں فرق کیا یہ بھی بتا دوں کہ یہ عورتیں جن کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں حمل دوسری عورتوں کو بھی جسمانی طور پر بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں اور ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کا حمل ضائع ہونے سے پہلے ان کو اکثر اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ پریگننسی کو نقصان ہوا اپنے آپ کو پریگننسی خواب میں دیکھا تو کسی نے مارہ پیٹ پہ یا دکا دے دیا یا اپنے آپ کو قید دیکھا یا بچے کو نقصان دیکھا تو یہ عاشق جن والی عورت کے خواب پریگننسی میں ہوتے ہیں اور پھر حمل ضائع ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح خامد کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا یعنی چرچرہ پن مطلب جانے سے مراد سمجھ گیا فیزیکلی ریلیشن ٹھیک ہے تو وہ دل نہیں کرتا چرچرہ پن کہ بس کسی طرح سے جان چھوٹ جائے نہ ہو حالانکہ نیسرل ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر دونوں میں مرد و عورت میں رکھا ہے اس کا دل نہیں چاہتا ٹھیک ہے پھر جب خامد دور ہو تو احساس ہونا لیکن جب وہ پاس آئے تو پھر خیال آنا کہ نہیں میں نہیں یہ کر سکتی ٹھیک ہے تو یہ جو علامتیں ہیں یہ بڑی واضح جو علامتیں جن کے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ مردوں کے ساتھ مردوں میں بیٹھنے کو دل کرنا مردوں میں گفتگو کر کے جو ہے نا وہ بڑا انجائے کرنا بلا وجہی مطلب فضول کی باتیں کرنا تو یہ بڑی بڑی کچھ علامتیں ہیں جن کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے تو اگر کسی کے ساتھ صرف فیزیکل ہی ہیں ان میں خوابوں کا سلسلہ ہیں پھر قطن یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کو عاشق جن کا مسئلہ ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ خوابوں میں بھی ایسا سلسلہ ہے خامد کے ساتھ بھی رویہ ایسے ہیں یا شادی نہیں ہوئی تو شادی سے پہلے کی وہ ساری علامتیں اب دیکھیں نارمل کسی عورت کا دل نہیں کرتا کہ اس کی شادی نہ ہو یا اس کا رونے کو دل کرنا رشتے پہ تو یہ ساری چیزیں اگر ملتی جلتی ہیں پچاس ساڑ فیصد سے دیادہ ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کنفرم ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے باقی دم سن لیں ٹھیک ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اب اس کے علاج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں میری آپ کو بتا ہوگا گلفان بھائی کے ساتھ بھی غالبا گلفان بھائی کے ساتھ یہاں اکیلے اسی موضوع پہ تھی ویڈیو جس میں میں نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں اس میں میں نے علاج بتایا ادھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ریٹن ہی دیں کیونکہ جتنا بھی بتائیں گے تو ریٹن زیادہ بہتر ہے تو آپ کو میں بتا دوں گا کوشش کریں آپ ویڈیو پہ جو ہے نا وہ کسی طرح سے شو ہو جائے تو وہ ریٹن ہی ان کے سامنے ہوگا وہ علاج سارا طریقہ کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنی دیر تک کرنا ہے وہ جو علاج وہاں پہ بتایا تو اس سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے یعنی جنہوں نے کانٹیکٹ کیا ورسہ پہ بتایا بھی ہے کچھ کو ففٹی پرسنٹ تک اس میں جو ہے نا وہ فائدہ ہوا کسی کو تھرٹی پرسنٹ کسی کو سیونٹی پرسنٹ تک کچھ بالکل بھی ٹھیک ہوئے الحمدللہ تو یہ یعنی اس کا اچھا ریسپونس رہا ہے وہ جو علاج وہاں پہ بتایا تھا وہی میں آپ کو بتاؤں گا کوشش کرے آڈینس جو ہیں ان کو وہی شو ہو جائے تو وہ علاج دے کے کر سکتے ہیں اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جی تو ناظرین آپ نے جان لیا کہ جنات کی اقسام میں واقعہ تن عاشق جن ہوتے ہیں اور ان کی کون کون سے علامتیں ہیں تو اس کا علاج بھی آپ تک پہنچا دیا گیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامیون اصر ہوں اسلام علیکم